بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ خیرے سے ہوں گے ویلکم کرتے ہیں واؤ نی اپڈی ٹی وی میں پیارے سوز تو سب سے زیادہ آپ پوچھ رہے ہو کہ دبائی میں اتنی زیادہ سختی کیوں ہو رہی ہے تو آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ائرپورٹس پہ دبائی کے اندر اتنی اتنے نئے قانون بن گے اتنی زیادہ سختی پہلے آپ لوگوں نے بیس سالوں میں نہیں دیکھی ہوگی لیکن اس کی وجوہات کیا ہے وہ آپ کے سامنے اسی ویڈیو میں میں رکھنے جا رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی پتہ چلیں کہ دبائی کے حالات کیا ہے اور آج کا جو نیا نوٹیفکیشن جاری ہوا ہے حکم نیا فیصلہ جاری ہوا ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسی ویڈیو میں لیکن اپنے نئے آنے والے ویور سے ایک ریکویسٹ ہے جو بھی چینل پہ نئے ہیں جن لوگوں نے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کرنا تو ان سے یہ ریکویسٹ ہے کہ چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو آپ لوگوں نے دباہ لینا ہے اور ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے آپ لوگوں کے لیے یقین مانو کوئی بھی ویڈیوز ہوتی ہے ہم لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کا فائدہ ہو سکے اور آپ اس سے جو ہم آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اس پہ عمل کرو اور جو بھی نیا قانون لاغو ہوا ہے وہ ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو بھی نوٹیفکیشن جاری ہوتا ہے سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتا دیتے ہیں جو چوبیس گھنٹے کے اندر گوھر سے سنیے گا جو چوبیس گھنٹے کے اندر صرف اور صرف دوبائی میں کرونا کے کیسی سامنے آئے ہیں سولہ سو بیس کیسی سامنے آ چکے ہیں کتنے سولہ سو بیس آج تک کی سب سے زیادہ جو کرونا کیسی سامنے آئے ہیں آٹھ مہینے ہو گئے کرونا کو لیکن آج چوبیس گھنٹے کے اندر سب سے زیادہ کیسی سامنے ہیں اسی وجہ سے جتنے بھی قانون لگ رہے ہیں جتنے بھی سکتی ہو رہی ہے دوبائی میں صرف اور صرف کرونا کی وجہ سے ہو رہی ہے تو میرے بھائیو آپ لوگوں نے اپنا خیال رکھنا ہے ماسک وغیرہ پہن کے رکھنا ہے آپ لوگوں کو بتاؤں کہ پورے یو اے ای میں ایک لاکھ بیس ہزار تین سو اٹھتیس کیسی اب تک سامنے آگئے ہیں اور جو ریکاور ہوگے ایک لاکھ چودہ ہزار سات سو تیس جو ریکاور ان لوگوں نے کر رہی ہیں اور جو دیت کے سامنے آئے ہیں وہ چار ٹوٹل جو گرونا کی وجہ سے مواعت ہوئی ہیں وہ چار ہوئی ہیں اس لیے اللہ پاک سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے جیسے کہ ہر بار میں بولتا ہوں جتنے بھی میرے پردیسی بھائی ہیں ان کو خاص طور پر میں یہی بولتا ہوں کہ اپنا آپ لوگوں نے خاص طور پر بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اور ماسک وغیرہ پہن کے رکھنا ہے ایس او پی پہ عمل کرنا ہے کم سے کم آٹھ فٹ کا فاصلہ ایک دوسرے سے رکھنا ہے پارٹییں وغیرہ بھی نہیں کرنی کچھ دن سبر کر لیں اللہ حافظ